شروعات گووین جی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چناب آیو کا جو فیصلہ سامنے آیا اسے بھلے ہی نیتا جی کی سیاسی ہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہو لیکن ایک جو سوال ذہن میں بار بار اٹھ رہا ہے کہ مہارتی تو ہے نیتا جی اس بات میں کوئی شک نہیں کشتی کے بھی راجنیتی کے بھی کہیں یہ دعا سوچا سمجھا تو نہیں تھا دیکھیں اکشہ بار بار اس طرح کی اٹھ کلیں لگائی جاتی رہی تھی رازنیتک جو ویرودی ہیں دوسرے رازنیتک دل ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی پلیننگ کے تحت ایک رنیتی کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہیں الگ لگ بتائی جا رہی تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو اکھلیش یادہو کا جو الیکسن کیمپین ڈیزائن کر رہی ہے امریکن ایجنسی اور سٹیف جارڈنگ کی جو کلپنا ہے جس طرح سے امریکہ میں جو بیکٹیتوں کو ان کی اٹھا پٹک سے چناو کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا یہ حصہ ہے اس لگنیتی کا یہ حصہ ہے اس لیے اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ملائم سنگھ یادہو پریوار میں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اور اکھلیش کو انتیم روپ سے استحابت کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ شروعات میں اس طرح کی کچھ چیزیں رہی بھی ہوں گی لیکن بعد میں شاید یہ جو دو بیکٹیتوں کے اہم کا ٹکرا ہو گیا تھا ایک وقت اکھلیش یادہو کا تھا اور ایک وقت ملائم سنگھ یادہو کا تھا دونوں اپنے اپنے جو ان کے مدے تھے اپنے اپنے سوال تھے ان پر جراسہ بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا آج اکھلیش یادہو جب یہ کہتے ہیں کہ نبے فیزدی ٹکٹوں پر ہم دونوں کے بیچ میں دونوں کی سوچیاں ایک ہیں نبے فیزدی ٹکٹوں پر کوئی سوال ہی نہیں ہے تو ہم نے اپنے نیوز نے بھی یہ سوال تب پوچھا تھا کہ اگر نبے فیزدی ٹکٹوں پر سب کچھ سہمتی ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے اکھلیش یادہو راستری ادھاکس ہو گئے ہیں اور اکھلیش یادہو دو دن پہلے تک راستری ادھاکس نہیں تھے تب بھی سماجوادی پارٹی میں ان کی حیثیت میں کوئی بہت بڑا بدلاو نہیں تھا ملائیش یادہو کی حیثیت چناؤ آئے ہو کہ فیصلے کے بعد جرور سون نہیں ہوئی ہے لیکن اکھلیش یادہو کی حیثیت میں کوئی بہت بڑا بدلاو ہو گیا ہو ایسا نہیں ہے وہ پہلے بھی بہت بڑے نیتہ تھے سماجوادی پارٹی کے ایک طرح سے نمبر دو نیتہ تھے کیونکہ سماجوادی پارٹی پریوار کی پارٹی ہے پریوار میں چاچا بھتیجے پوتیوں تک رازنیتی آگے تک گئی ہے ملائیم سنگھ یادہو کا کنبا جو تھا اس میں نشجد طور پر دوسرے نمبر پر اکھلیش یادہو تھے کیونکہ وہ دیش کے سب سے بڑے راج جی کے مکہ منتری تھے ان کے پاس رازنیتی کنبھاؤں کی کمی بھلے ہی ہو لیکن اتنے بڑے صوبے کی جمعیداری ان کے پاس تھی اس لیے ان کا ردبہ کہیں سے کم نہیں تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ صرف کسی سوچی سمجھی رننیتی کے تحت ایسا کیا گیا ہو ہو سکتا ہے شروعات میں اس طرح کے کچھ باتیں رہی ہوں جو دونوں ہی باتیں میں نے کہیں وہ دونوں باتوں کے سمبھاؤں نہ ہو سکتی ہے لیکن ایک سیما کے بعد یہ جھگڑا دونوں پکشوں کے ساتھ نینترن سے باہر ہو گیا تھا اور استدھیاں ایسی ہو گئی تھیں کہ ٹکراؤ اور کٹھتا کسی بھی حد تک چلی گئی تھی اگر اکھلیش یادو کو یہ کہنا پڑا ہو کہ میرے ساتھ تو اتنی اپیکشہ ہوئی کہ مجھے اپنا نام تک خود رکھنا پڑا ملائم سنگھ یادو کو کہنا پڑا ہو کہ کہا کوئی بچہ اپنا نام خود رکھتا ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ملائم سنگھ یادو انہیں کل دو پر میں بھی کہا کہ میری تو سنتا ہی نہیں میرے بلانے پر نہیں آتا ہے شام کو اکھلیش یادو گئے انہوں نے عاشرواد لینے کی بات کی لیکن وہ عاشرواد بھی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ایک پروپوگنڈا کا حصہ تھا کیونکہ ایک کیمرامین ان کے ساتھ تھا جس نے ان کی تصویر کیجی بہت اچھی بھوی تصویر ہے پتہ پتر کے بیچ اور دونوں کے بیچ ایسا لگتا بہت انترنگ بات ہے اور اس تصویر کو ٹویٹ کیا گیا تو نشجد طور پر اکھلیش یادو اب جو پرستیتیاں ان کے پاس ہیں ان پرستیتیوں کو اپنے پکش میں کرتے ہوئے پوری طرح سے کرتے ہوئے اور کہیں یہ بات نہ جائے کہ ملائم سنگھ یادو کے ساتھ انہوں نے کسی طرح کا نیائی کیا ہے اس بات کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسی رنانیتی میں اب وہ آگیا رہے ہیں ٹھیک ہے